بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم نے بنایا ہے بہت مزے دار سے بچوں بڑوں کی پسند کے ٹینڈر پاپس ٹینڈر پاپس بہت مزے کے لگتے ہیں برگر کے لیے بیسٹ ہیں ٹی ٹائم سناکس کے لیے بیسٹ ہیں چلے چلتے ہیں اپنے کچن میں اور بناتے ہیں ٹینڈر پاپس سب سے پہلے تو لیں گے ہم چکن چکن کے ہم لیں گے چس پیسیز ان کو باریک باریک ہم کٹ لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون بلیک پیپر ون ٹی سپون سالٹ ان کو آپ اچھے سے کرو گے مکس مکس کرنے کے لیے آپ اس کو رکھ دو گے تقریباً تھرٹی منٹس کے لیے سائٹ پہ اب ہم کرتے ہیں نیکس ٹیپ مکس میدہ لیا ہے میں نے ون کپ اور اس میں ون کپ کون فلور ایڈ کر دوں گی ون ٹیبل سپون ریڈ چلی پورڈر اور اس میں دودھ ایڈ کرنا ہے تقریباً دو گلاس اس کو ہم نے لکورڈ بنانا ہے جو ہے میدہ وہ ہم نے کون فلور ایڈ کیا ہے ون کپ میدہ ایڈ کیا ہے اور رڈ چلی اور نمک ان کو ہم نے مکس کر کے اس کا ہم نے لکورڈ بنانا ہے اب جی ہمارے چکن بھی ریڈی ہے لکورڈ بھی ریڈی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جی سب سے پہلے ہم نے اس کو لکورڈ کے اندر ایڈ کرنا ہے چکن کو پیسیز کو ایڈ کرتے جانا ہے جو ہم نے لیکوڈ بنایا ہے دودھ اور میدے کا اس کے بعد ہم نے ون ون پیسیز لے کے لیکوڈ میں ڈپ کرنا ہے اور پھر اس کو میدے میں ڈرائے آٹے میں اس کو رکھتے جانا ہے یہ ہم نے سٹیپ کرنا ہے دو بار جو فلور والا ہم نے کرنا ہے سٹیپ دو بار کرنا ہے اس کو اچھی طرح ڈرائے فلور لگا کے پھر اس کو ہم کریں گے پانی میں ڈپ جو جو پیسیز ہم لیکوڈ میں ڈالتے جائیں گے اس کو پھر ڈرائے آٹے میں ڈالیں گے پھر ہم اس کو وارٹر میں کریں گے ڈپ اور پھر دوبارہ اس کو ہم کریں گے جی میدے میں جو ڈرائے ہمارا آٹا ہم نے رکھا ہوئے نا فلور اس میں ہم مکس کریں گے اور مکس کر کے جی اس کو ہم رکھتے جائیں گے ان پیسیز کو بنا بنا کے ہم رکھتے جائیں گے اس طرح بنیں گے وہ اور بہت مزے کے بنیں گے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے میڈیم فلیم پہ شروع میں میڈیم فلیم رکھنی ہے بعد میں اس کو ہم نے ہائے کر لینا ہے تو میں نے تمام چکن کو لگا لیا ہے اسی طرح پہلے لکورٹ پھر ڈرائے پھر پانی میں ایٹ کیا ہے اور پھر اس پر ڈرائے آٹا لگایا ہے تو ہم نے ون پی سٹال کے دیکھا ہے تقریبا ہمارا ہو چکا اس کو ہم نے رکھنا نہیں ہے اور اس کو ہم نے ڈیپ فرائے آئل میں بنا لینا ہے بہت مسئے کے بنے تھے امیزنگ بنے تھے سالٹ آپ نے اچھے سے چیک کر لی جائے گا اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو زیادہ آئیٹ کر لیں تو آپ نے اس کو فاس فلیم پہ بنانا ہے شروع میں میڈیم رکھنی ہے بعد میں آپ نے اس کو تیز کر لینا ہے بہت مزے کے ٹینڈر پاپس ہمارے تقریبا 15 مینٹس میں ریڈی ہو گئے تھے تو آپ اس میں اس کو رکھ بھی سکتے ہیں کشتر کے لیے تو جب آپ اس کو دیکھیں گے کہ ہمارے بن چکے ہیں تو آپ اس کو ہل سے نکال لیں گے تقریبا مجھے 15 مینٹس 20 مینٹس لگے تھے بنانے میں کیونکہ جتنا زیادہ یہ ڈی فرائے ہوں گے اور جتنے زیادہ اچھے فرائے کریں گے تو اتنے ہی کرسپی بنیں گے تو آپ ہمیں سپورٹ کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ریسپی کس طرح کی لگی ہے اگر کوئی اس میں کوئی آپ کو غلطی لگتی ہے تو بھی آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں تاکہ ہمیں بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے اور ہم بھی آپ سے کچھ سیکھ سکیں تو آپ مجھے میرے چینل کو سپورٹ کریں لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ یمی سی مزہ دار سی ٹینڈر پاپس کی ریسپی کس طرح کی لگی تو آپ نے جی اس کو نکال لینا مزہ دار سی ٹینڈر پاپس ریڈی ہیں تینک یو تینک یو